بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین جنون یوٹیوب چینل میں خوش آمدیب دوستو ایک مرتبہ کسی شہر میں بچوں کا میلہ لگا ہوا تھا جہاں بچوں کے لیے جھولے، کھلونے، کھانے پینے کی چیزیں اور مقابلے کروائے جا رہے تھے اسی طرح کہ ایک مقابلے میں دو بچوں کو سلک کیا گیا اور ایک رسی لے کر اس رسی کے ایک سرے سے پہلے بچے کو اور دوسرے سرے سے دوسرے بچے کو باندیا گیا اب جہاں پہلا بچہ جاتا وہیں دوسرے کو بھی جانا پڑتا یا جہاں دوسرا بچہ جاتا پہلے کو بھی وہیں جانا پڑتا لیکن مقابلہ اس طرح تھا کہ ان دونوں کے سامنے دو الگ الگ ڈائریکشنز میں ان کے من پسند کھلونے رکھے ہوئے تھے مقابلہ ہوسٹ کرنے والے نے کہا اب آپ دونوں کو اپوزٹ ڈائریکشنز میں بھاگنا ہے اور جو بچہ پہلے اپنے کھلونے تک پہنچ کر اسے اٹھا لے گا وہ اس کا ہو جائے گا اور دوسرا بچہ ہار جائے گا اور اسے کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے ساتھ ساتھ مقابلہ کروانے والے نے ایک بڑی ہی دلچسپ بات کہی اس نے کہا اگر آپ دونوں بچے اس مقابلے کو سمجھداری سے کھیلو گے تو شاید آپ دونوں ہی اس مقابلے کو جیت سکتے ہو اور دونوں ہی اپنا اپنا انام پا سکتے ہو اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا ایک دو تین کہتے ہی وہ دونوں بچے اپوزٹ ڈائریکشنز میں تیزی سے بھاگے لیکن رسی چھوٹی ہی تھی اس لیے واپس سینٹر پوائنٹ پر آگئے کیونکہ دونوں بچے قد جسامت اور وزن میں بلکل ایک جیسے تھے اس لیے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو کھیچ نہیں پا رہا تھا دونوں بچے اپنا اپنا انام حاصل کرنے کے لیے خوب جان لگا رہے تھے وہاں کھڑے شائقین نے تالیاں بجا کر اور شور مچا کر ان کی حوصلہ افضائی بھی کی لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو کھیچنے اور گف پوائنٹ تک پہنچنے میں ناکام رہے اور کچھ دیر اپنی سانسے بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے اسی دوران وہاں کھڑے لوگوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا وہ دونوں بچے سانسے بحال کرنے کے دوران کچھ باتیں کر رہے تھے اور پھر اٹھ کر بغیر کسی زور آزمائی کے پہلے دوسرا بچہ پہلے بچے کے ساتھ اس کے گف پوائنٹ تک گیا اور پہلے والے بچے نے اپنا کھلونا اٹھا لیا اور پھر اس کے بعد پہلا بچہ دوسرے والے کے ساتھ اس کے گف پوائنٹ پر آیا اور دوسرے نے بھی اپنا کھلونا اٹھا لیا اپنا ٹوائ اٹھا لیا یہ دیکھ کر وہاں کھڑے لوگ تالیاں بجانا اور شور مچانا بھول گئے ان کے سامنے ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس کی وہ امید نہیں کر رہے تھے انہیں لگا تھا کہ شاید ایک آتھ گھنٹے بعد ان میں سے کوئی ایک ہمت ہار جائے گا اور دوسرا اسے کھینچ کر اپنے گف پوائنٹ تک لے جائے گا لیکن اب ان کے کانوں میں ہوسٹ کی آواز گونج رہی تھی کہ دیکھئے ساتھیوں جیسا میں نے کہا تھا ان بچوں نے اپنی اکل اور سوچ سمجھ سے کام لیتے ہوئے ایک کے بجائے دو انعامات حاصل کر لیے ہیں تو دوستوں یہی ہماری زندگی کا بھی ہے ہم انسان بعض اوقات کسی دوسرے کو ہرانے اسے نیچہ دکھانے اسے گرانے میں اس قدر جد جاتے ہیں کہ ہم خود اپنی جیت بھی چھوڑ دیتے ہیں کسی دوسرے کو ہرانے کے چکر میں خود بھی ہار جاتے ہیں میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا دوسروں کی راہوں میں کاٹے بچھانے والوں کو کبھی آسان رستہ نہیں ملتا انہیں بھی پھر کاٹوں بھرے رستے پر ہی سفر کرنا پڑتا ہے لیکن دوسرے کے راستوں سے پتھر ہٹانے والوں کا ہامی و ناصر خود رب زلجلال ہے دوسروں کے لیے آسانیا پیدا کریں آپ کے لیے خود بخود آسانیا پیدا ہوتی چلی جائیں گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے